موسیقی 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 جناب اپنے پروگرام گوڈ مارنگ ٹورنٹو میں آپ کو بہت بہت خوشامدید کہتی ہوں جناب ہمیشہ میں آپ کے لئے بڑے اچھے اچھے پروگرامز لے کے آتی ہوں بڑے انفارمیٹیو ہوتے ہیں لیکن آج کا یہ پروگرام ہمارا سپیشل ہونے جا رہا ہے اور وہ سپیشل کیوں ہے یہ آپ کو میں جب اپنی مہمان سے ملواؤں گی تو جناب آپ کہیں گے کہ واقعی شازیہ حسین آج آپ نے ہماری خواہش پوری کر دی اسپیشلی خواتین یہ ضرور کہیں گی اور یہ ایسی خاتون ہیں کہ جن کی میں خود بہت بڑی فین ہوں اور جس وقت مجھے میں ٹرائی کر رہی تھی کہ یہ میری پروگرام میں گیسٹ کے طور پر آئیں تو جس وقت ان کی طرف سے اوکے ہوا ہے تو لٹرلی آئی وز لائک کائنڈ آف ہاپی کیونکہ کچھ ہوتا ہے نا کہ کچھ لوگوں کو آپ اپنی لائف میں جب چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی لائف میں آئیں اور آپ ان سے ملیں بات کریں تو یہ ان میں سے ایک ہیں ملواتی ہوں آپ کو ارم سعید سے جو کہ موٹیویشنل سپکر ہیں ٹرانسفورمیشنل کوچ ہیں ہزاروں خواتین کی لائف کو چینج کر چکی ہیں اور جس وقت میں نے ان سے یہ بات کہی کہ آپ نے اتنی خواتین کی لائف میں چینج لے کے آئی ہیں تو ان کا ایک جملہ مجھے بڑا پیارہ لگا انہوں نے کہا چینج میں لے کے نہیں آئی چینج اللہ تعالیٰ لاتا ہے وہ ایک ذریعہ ہیں تو آج میں آپ ان کو اپنے پروگرام میں welkom کرتی ہوں اسلام علیکم والیکم اسلام so happy to be here with you شادیا and thank you for the kind words that you said about me آپ کو میری حسی سے لگ رہا ہوگا کہ I'm so happy I'm so happy آپ کو کی لگ رہا ہوگا I'm also very happy آپ جس وقت میں میں اپنے ناظرین کو یہ بتا رہی تھی کہ جس وقت آپ نے اکے کیا ہے تو میں بہت خوش تھی اور میں یہ چاہوں گی کہ آج ہمارے جو ناظرین ہیں پیارے پیارے نہ صرف ٹورنٹو بلکہ یہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے ہمارا پروگرام تو ان کو بھی آپ اسی خوشی کے ساتھ اور جو آپ لے کے آئے یہ چینج آج ہمارے یہ تو ہوگا کہ آپ جس طرح چینج لے کے آئے اس کے اوپر تو ڈسکشن ہوگا لیکن کچھ میں آپ کی لائف کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ تو سب کو چینج کرتی ہیں آج ہم چاہیں گے آپ کی لائف میں جو یہ چینج آیا ہے وہ کس طرح آیا ہے تو میں سب سے پہلے آپ کو آپ کے بچپن میں لے کے جاننا چاہوں گی کہاں پیدا ہوئیں کہاں پلی بڑی ہیں عزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحانہ میں شازیہ I belong to an army family my father was in the army actually ابو میری جب شادی ہوئی تب ہی ابو رٹائر ہوئے so my whole life was spent in the army and I was born in کوئٹہ ابو اس وقت کوئٹہ میں پوستڈ تھے اور وہاں پہ پیدا ہوئی unfortunately بڑے ہو کے کوئٹہ جانے کا اتنا زیادہ اتفاق نہیں ہوا تو کوئٹہ آپ کے سکتے ہیں کہ آپ کی اٹیچمنٹ کوئٹہ سے زیادہ ہے I cannot say کہ اٹیچمنٹ زیادہ ہے کیونکہ as I said میں بڑی ہو کے مجھے کوئٹہ جانے کا اتنا زیادہ اتفاق نہیں ہوا I have lived all over Pakistan گلگت کے ساتھ میری کافی اٹیچمنٹ ہے کیونکہ گلگت سے میں نے میٹرک کیا تھا ہم بہت جگہوں پہ رہے ہوئے ہیں my father was of the opinion بہت سے اس زمانے میں آرمی فیملیز میں لوگ اپنے بچوں کو بورڈنگ میں ڈال دے جگہ جگہ پوسٹنگ ہوتے ہیں کچھ جگہ پہ اچھے سکولز ہوتے ہیں کچھ جگہ پہ نہیں ہوتے ہیں میری پہ بہت سے میری پہ نہیں ہوتے ہیں میں نے بورڈنگ سکولز اسی لیے زبردستی ہم سب کے اوپر فرض تھا سائنس کے سبجیکس لینا میں نے پری میڈیکل کیا تھا ابو مجھے پری میڈیکل تک ابو ہی پڑھاتے تھے اگر کبھی ضرورت پڑھتی تھی سکول اچھا ہوتا تھا یا نہیں اچھا ہوتا تھا اس نے نہیں ہوتا ہے ابو کیونکہ خود ہمیں پڑھاتے تھے تو ہمارا پڑھائی کا لیول سیم رہتا تھا تو میں پاکستان میں آپ اگر پوچھیں گی کہ کوئی ایک شہر کے ساتھ میری اٹیچمنٹ ہے I would say کہ Lahore کے ساتھ ہے because امی was from Lahore and all my cousins used to be in Lahore so we would go back to Lahore a lot اببو کی پوسٹنگ کبھی بھی Lahore نہیں ہوئی تھی کبھی بھی کراچی رہے پندی رہے اکارا رہے گلگت میں رہے even we were posted outside of پاکستان کوئیت میں بھی پوسٹنگ ہوئی but Lahore میں پوسٹنگ نہیں اببو کی کبھی بھی ہوئی تھی so I loved Lahore because of all the cousins ابھی میں جب پاکستان موگ ہوئی تھی tab بھی میں I moved to Lahore for four years اچھا آپ پاکستان میں رہتی ہیں یا امریکہ میں رہتی ہیں یہ بتائیں ہمارے ناظرین کو I know a lot of people are confused about it I have been in America since 1994 when I got married and so it's been over 30 years now and بیچ میں میں کبھی کبار کیونکہ مجھے جوش چڑھتا ہے کہ میں نے بس پاکستان جا کے رہنے تو ایک دفع 2012 میں move ہوئی تھی tab میں I think 10 مہینے last کی تھی and I had to move back بچیاں چھوٹی تھی school وغیرہ کا مسئلہ تھا ابھی پھر کوشش کی تھی ابھی بھی سوچا یہی تھا ایک دو سال جا کے رہوں گی but پھر COVID ہو گیا I ended up staying for four years in Lahore but now I'm back in America since November I've been back in Dallas Dallas میرا گراں ہے I've been in all these 30 years that I've been in America I've been in Texas پھلے Austin میتی پھر Dallas Dallas feels so much more like home you know I have spent more years of my life especially my adult life in Texas I was 21 when I moved to America so it's more of a home yeah جی 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 اچھا ارم میں نے آپ کو بسیکلی COVID میں زیادہ فولو کیا کیونکہ COVID میں ٹائم ہوتا تھا تو میں لٹریلی میں بیٹھتی تھی اور آپ کو سرچ کر رہی ہوتی تھی کہ مجھے اب ان کا کون سا پروگرام جو ہے میں دیکھوں تو کیونکہ کچھ پروگرامز جو تھے وہ مس ہو جاتے تھے تو میں بیٹھ کے باقاعدہ سرچ کر کے دیکھتی تھی میں جس وقت یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ قرآن کے حوالے سے بھی اسلام کے حوالے سے بھی اور ایسٹرن ویسٹ کا سمجھنے کے ایک امتزاج کہلیں جو کہ ہماری موڈرن خواتین چاہتی مسلم موڈرن مسلم خواتین چاہتی ہیں کہ وہ مذہب سے بھی دور نہ ہو اور دین اور دنیا دونوں کو ساتھ لے کے چلیں تو اس حوالے سے مجھے بتائیں کہ وہ کونسا ترنیم پوائے تھا کہ آپ اس فیلد میں آئے ہیں کہ موسیقا اس وقت موسیقا موسیقا اس لئے اس لئے بلکہ اس لئے سلام اس لئے بتائی ورد اس لئے اس لئے ایدر. So the one thing that I always had because Ami was you know part of Alhuda تو وہ مجھے زبردستی درس پہ اور اس طرح کی چیزوں پہ ضرور لے کے جاتی تھی تب تو میں بہت چیخیں مارتی تھی کہ میں نے نہیں جانا. I was never happy about it but اس کا فائدہ یہ ہوا کہ میری ایک فانڈیشن جو ہے وہ کافی strong بن گئی تھی as far as at least understanding and knowledge is concerned. So based on because of that that my self-development میں جب بھی جاتی تھی میں جب بھی کسی کا example study کرتی تھی تو میرا دماغ ہمیشہ مجھے لے کے جاتا تھا that the best example of emotional intelligence and a strong personality in my eyes was Nabi Akreem sallallam. The more I studied self-development the more I realized what an amazingly balanced and and to the level of excellence ان کی personality یعنی آپ اگر actually study کریں Nabi Akreem sallallam ان کی زندگیت تو ان کی ذات ایک مجزا ہے because it's impossible to be so balanced so perfect. So I kept falling deeper and deeper in love with Nabi Akreem sallallahu alayhi wa sallam even though I kept running away from Islam. So I eventually got to the point where I said okay agar میں نے واقعی نبی Akreem sallallam toh islam ko preach کرتے تھے نا. He loved Islam. He loved Allah. Then I have to give Islam a second chance. I have to re-study it but not not through scholars jinho nne mjhe draa diya wa tha. Unke throon nii meinne. Ab mein khud samajne ki kooshish keroon gi. Aab yaqeen kareem with that sincerity of heart that I want to learn the truth and I would ask Allah ki okay if you want me to learn the truth please show it to me. And so that journey started and within a few years I would say ki wo understanding geheri hoti geheri hoti geheri jahaan mein aittiraz ke liye joh meri aittirazat peh islam ke opper wo tamam sawalat Allah taala unke javaab mujhe bhejhta ra kabhi kisih ke through kabhi kisih ke through. And eventually I realized that the best curriculum of emotional intelligence of self development actually is in the teachings of Islam. Scripture joh hai na scripture ko samajna ki 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 by the nature of scripture it's going to be vague and somewhat confusing to people. It is pundraha so saal pehle joh terminologies istamal hoti thi ho zoruri nahi hai ki aaj hume usi tarah se samajat hai. Bilkul. Ooper se quran joh hai uh it is divine word, it is scripture but you know kahi dapha myri students kehti hain ki mein job quran padi hoti yoh aik topic peh bat hori yoh suddenly dhu aayiton ke baad aik bilkul or topic peh bat hori yoh uske baad aik or topic peh to it confuses me. Hmm. To aap ko aik woh proper tariqe se samajhna pardtai ki ye ek am kitab nahi hai agar aap eik am kitab pardtai hain to aik topic ko musennif kholta hai, phir wohs topic ko conclusion tuk lekke jatai hain, phir woh aaghe progress hoti ye. So the book kind of progresses like that. Quran is not like that. Hmm. Quran works in a very different way. Agar aap aurtaun ke hukuk ki baat hori yoh uske foran baat let's say ah sood keo par agar baat agar baat agi. Let's just say for example. Hmm. Ab aap ko Quran mein johan johan aurtaun ki baat hai, apko woh pata honi chahiye. Or soodh pe johan johan baat hai, woh apko pata honi chahiye. Or actually connection hota hai in cheezo mein, hummeh us wokat samajh nahi raha hata. Hmm. Anyway, so as I studied it more and more, I kept falling in love with it more and more. Hmm. And ah jab meinne bolna shurru kiya thai is pe shazia to woh actually meinne realize kiya wa tha, ke bhoat se humare haa attitude yeh hai, you have to look a certain way. Hmm. Jisko mein taqwa kaustyume kehti ho. Hmm. He woh taqwa kaustyume mard hoon ya aurat hoon, woh pehenhenge to ab ab islam pe baat kar sakte. Hmm. Hmm. Wernah ap naihi kaat te. Chahi aap jitni mرضi mohabbat karte. You are not allowed at all. You are not allowed. Aap ne pade honge wo comments mere page pe bhi. Hmm. So I always felt very rejected, unwelcome by such Muslims. Whenever I would go to the mosque here in Dallas, I did not have good experiences. Hmm. I felt rejected because of the way I looked. Hmm. And there are so many of us that that perhaps look a certain way. Hmm. Islam never said, ke aap ko ek kostyume pehle pehenna hai, uske baad Allah ko accept kereka. Islam to yeh ni keha tha. In logo ne itni ziyadha sakti kyun rukhi we are, there are so many people who feel hurt, lonely, rejected by their own religion. Hmm. Mein yeh aaj kal kehti ho shazia. Aaj kal ke zamanhe mein, which is a, where you can see tensions and anxieties are so high. Yeah. Is tera ka pehle kubhi dunya mein ni hua. Or is time peh, the one thing that can give you peace is feeling a strong connection to Allah. Allah. He wo zaat joe hai, wo haemisha se hai. Hmm. Who abhi bhi hai. Hmm. Uh, us, us ke opper na koi war ho sakti hai, na koi economic bohran a sakti hai, na usko inflation se koi farak pardta hai. Us zaat ke saat agar aapka rishita strong hai, to aapko itni tension anxiety nahi hougi. Hmm. To is time peh, makhlouk ko Allah se juda karna sb se bada zolm hai. Bilkul. Sb se bada. Hmm. To is, yeh soch ke mein nahe start ka diya, ke achha mein nahe apni zindaghi mein ah, etni bhalai paai e, etna sukun aai, etna balance aai e. So let me share that with other people. Hmm. That's how it all started. Tabhi hap ne mujhe kovid ke time peh, đun bhi liya. Hmm. Jee. Yehi baat hai ke, dheekhen, dien mein jaber nahi hai, laik raha fiddin, dien mein jaber nahi hai, leken loge jaber kertte hai. Aap yagin kerein ke, ah literally, jab mein chho ti si thi, to wo, yeh sunti sunti badehi hoi tii, ke Allah naraaz ho jayega, Allah saza dheega, Allah maaf kere. Wo srf Allah ka concept ye tha, ke wo Allah srf saza, naoze billah, wo kertta hai, jabke Allah se piyar karna sikhana chahiye bچhé ho, is tarh na dharayin, ke wo bچhe pher srf her baat pher dhrtay hi rhein. Mujhe aap ki baat badehi achchi laghi, ke Allah taala nye aap ko restrict nye kiya wae, ke bhai, ki aap koji certain type ka choga phenhen ge, ya koji aisa libaas phenhen ge, ke jis ke baad aap islam ke opper baat kar sakti hain. Irib, mein chalungi ke, ab, jiasa mein aap se khaa ta, ke ma thoda-thoda aap ki life ko bhi leke chalungi. To, jab aap ne, is tarh ha, aap ni life ko leke chalin, aap ne start kiya, aap ko ghar ki taraf se kitni support mili? Like, ami ki taraf se, aap kis chiz ki baat kar hi hain? Motevational speaker ke taur pher? Motivational speaking, aap jo menei aap ni American community ke liye, kiun ke mera, Pakistan mein jeb tuk mein ne start kiya ta, usse pundraha saal se mein already America mein kari thi. Usmei tommi koitna frankly interest nahi tha. It was more about the metaphysical healing, energy healing, spiritual healing. Ha ha. Pakistan mein jeb tuk mein ne start kiya ta, ami ki wafat ho chuki wii ta. Allah ta, Allah ne jenna tul Pirdaus pe jaga de. Uh, abu aur bhaaiyoun ki taraf se, um, meri abu actually, he's the kind of a man who has never really stopped us from doing anything. Whatever we want to do, he, he doesn't stop us. So, abu meri joh hai, wun jeb se retire huye thay, unho ne apni ek, uh, joh unka pehle hobi thi, joh ki abu unka ek tarah ki samjhe, full time occupation hai. Hmm. Woh, jis colony mein rehte hain, wahan pe or bhi retired generals, retired brigadiers rehte hain. Uh, to abu bhot arsati in service also, abu ki aadat thi, ki woh masjid mein pancho vakt ki namaz pardhate hain. Hmm. Wow. My father, alhamdulillah, is like a walking talking encyclopedia of Qur'an. So, bhot se concepts, jab meri clear nhi hotey tha, to abu se discuss kerti thi, woh meri aadat thi. Hmm. 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 My bhai bhi, alhamdulillah, they are both also quite knowledgeable about, uh, about Qur'an and the philosophy of Islam. Hmm. 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 So, family, human reuka pe khabae hain chmm, hk minima, between reflects the romantic jobs. Hmm mm hmm. 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 Oki the mother aadat nu never,Uh, uh, bhal Keoni ki je devu hy adat hé hole ho. Hmm? Hmm. Hmm. Hmm? Hmm. 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 junky daali. Huh From the love? Hmm. Hmm. I try. Hmm. Hmm. Hmm, ofäng rahe hain. Hmm. 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 collaborate, hmm. 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 پوائنٹ آؤٹ کرتے تھے یہ دیکھو یہ ایسے ہے درخت اگر اس طرح مڑے ہوئے ہیں ایسا کیوں ہیں اب ہم سارے بیٹھ کے دماغ لڑا رہے ہوتے ہیں اببو اس لیے اببو اس لیے سارے سائنس کے سٹوڈنس تھے تو اپنی اپنی پنکھا ہے پنکھے کے بلیڈ تین ہیں تو تین کیوں ہیں ان کے بلیڈ کا اینگل اس طرح سے مڑاوا کیوں ہے اور کتنے ڈگری اینگل ہے اس طرح کے questions اببو ایک طرح کا ہمیں time pass کرانے کے لیے کرتے تھے پر اس سے عادت young age میں یہ پڑ گئی کہ چیزوں کو صرف دیکھ کے accept نہیں کرنا ان کے بارے میں سوچنا ہے کہ یہ ایسا ہے ایسا کیوں ہے اس لیے ہے تو وہ ایک ایسی عادت پڑی ہے کہ وہ اب actually مجھے بعد میں پتا چلا کہ one of the highest forms of عبادت اللہ کی نیچر کو آپ دیکھ کے تو اس پہ question war of fikr کرنا اس کو توسم کہتے ہیں it is one of the highest forms of عبادت so that I'm very grateful to my father کہ انہوں نے وہ بچپن میں ایک ایسی عادت ڈالی تھی کہ ہر چیز کو سوچو کہ ایسا ہے تو ایسا کیوں ہے ایسا کیوں ہے یہاں پہ sorry to interrupt you اس وقت break کا time ہوا ہے میرے جو ڈائریکٹر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو continue کریں گے ایک چھوٹی سی break پہ یوں گئے اور یوں واپس آئے کہیں مجھے گا welcome back ناظرین break پہ جانے سے پہلے ہماری باتیں بڑی ہی زبردست چل رہی ہیں اور میرا دل بھی نہیں چاہ رہا ہے کہ میں اس دوران break لوں لیکن وہیں سے ہم سلسلہ جوڑتے ہیں ارام سہید سے جی رہاں جی جی وی ایسا ہے کہ یہ آدت جو تھی questioning کی بچپن سے پڑی ہوئی تھی اور کسی قسم کی questioning کو ابو discourage نہیں کرتے تھے اور وہ debate کو argument کو بھی encourage کرتے تھے کہ اپنی کہ ہوایے میں نہیں ارانی اپنی اس ارگمنٹ کو دلیل دو وہ الحمدللہ that habit has really served me well in my life and sometimes it has created problems also you know تو ابھی بھی سب میرے فرنس کو پتا ہے I am very open I am very open to میں اگر اپنا کوئی آئے شیئر کروں گی آپ اسے اگری کر سکتی ہیں آپ اسے ڈسگری کر سکتی ہیں اللہ نے آپ کو دماغ دیا آپ اپنا دماغ استعمال کریں اور آپ اپنا آرگمنٹ اگر آپ کا ہے میں اپنی بیٹیوں کو میں نے اسی طرح پا لیا وہ بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں اس کے بہت سے نقصان بھی ہیں کیونکہ وہ بھی بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں مانتی اللہ کا فضل ہے they are very strong women تو یہ جو چیز ہے میں آپ کو ایک ٹٹ بٹ بتاتی چلوں دینال take your next question ان کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی سنت ہے یہ آپ کو پتا ہے صحابیات جو تھیں صحابیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے word آیا argue کرتی تھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ نہیں کہتے تھے کہ تمہاری جرت کیسے ہے میں اللہ کا نبی ہوں جو میں نے بات کہتی بس یہ that's it نہیں نو he would stand with them and he would answer their questions until they were satisfied he would patiently بہت خمدہ پہشانی سے اب ایک اور چیز بھی دیکھیں کہ صحابیات ظاہر اگر argue کریں تو they felt so comfortable ان کی پرسنالیٹی اتنی شفیق تھی اتنی یعنی he was encouraging the argument جی نیو سنسا have that experience with my father that's why I know کہ مجھے پتا ہے کہ ابو کبھی ڈنٹیں گے نہیں اس بات پہ اس لئے میں ہر وقت ابو کے ساتھ اپنے questions لے کے آتی تھی such an important thing جو کہ ہمارے آج کل کے معاشرے میں نکال دی گئی ہے کسی کو question نہیں کرنے دیا جاتا خاص طور پر عورتوں کو اور اگر جیسا کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ذکر کر رہی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو کچھرا خاتون پھیکتی تھی تو وہ جب نہیں پھیکا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لے گئے آپ کو کیا لگتا ہے کیا وہ آج کے زمانے میں اگر اس طرح کی کوئی بات ہوتی اس کو تو قتل کر کے بالکل ہی وہ کر دیا جاتا نام لینا بھی گناہ ہو جاتا یہاں پہ آپ نے بھی آج کل پچھلے مہینوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ اکربی خوات وہ عبارت کی وہ پہنے بھی تھی خاتون آہ شرٹ اس کے اوپر کتنا وبال ہو گیا تھا آہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ divorce ratio ہمارے معاشرے میں آج کل بہت زیادہ common ہوتا جا رہا ہے اور اس میں میں یہ کہوں گی کہ خواتین بہت زیادہ یا تو independent ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے کہ ان کے اندر شعور بیدار ہو رہا ہے کیونکہ پہلے تو پٹ پٹ آ کے خاموش ہو کے گزارہ کرنے کا سکھائے جاتا تھا نا کہ بس وہ ایک میں نے کونسی وہ ایک کوئی مووی دیکھی تھی کہ ڈولی اٹھے تو ڈولا آئے فلانا کچھ اسی طرح کا کچھ معاورہ تھا تو اس میں یہ کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس دوران جب آپ اس ٹراما سے گزریں کیونکہ یہ بہت بڑا ٹراما ہوتا ہے کہ میں کہتی ہوں کہ divorce کوئی اتنی easy چیز نہیں ہوتی لوگ کہتے ہیں کہ خواتین لیے لے رہی ہیں لیکن اس طرح اتنا آسان نہیں ہوتا ہے آپ خود کس طرح گزریں اور کوئی ایک ایسا واقعہ شرط کیجئے کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگا ہو کہ میں کسی دوسری خاتون کو اس سے گزرنے نہ دوں اس کے لئے میں کسی دوسری خاتون کو طرح ہو رہا دوسری خاتون دوسری خیال ہے کہ ڈبا ٹرام کچھ اور جو پہلی ماتجز تھی جس anybody else I tried to make it work eight saal I did not tell anybody not even my parents no friend no cousin nothing کسی کو نی بتایا کہ I'm actually in an abusive marriage and I'm very unhappy so jab decide کیا کیونکہ I'm going to get divorced I was the first one from my mother's side the first one to be getting divorced so it was not easy for my parents either میں ایک بیٹی ہوں بہت لڈلی بے انتہال لڈلی تھی it was very hard on my parents but I'm very grateful to my parents کہ انہوں نے امی سے صرف مجھے یہ ڈانٹ پڑی کہ تم نے اتنی دیر بتایا کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم میریج کو چلاو یہ وہ they supported me in this decision and then the second marriage ended in divorce also I would say کہ ہر stage کی اوپر شازیہ یہی لگتا تھا کہ نہیں نہیں کر سکتی نہیں کر پاؤں گی پہلی میریج تھی اس وقت تو کام کا کوئی experience نہیں تھا I was a housewife I was a homemaker میں نے اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں اتنی ڈرپوک تھی اس وقت زندگی کا مقابلہ نہیں کیا تھا نا اپنے ماں باپ کے گھر میں تو شیر تھی لیکن بعد میں تو نہیں رہی تھی شیر پکری بن گئی تھی تو ایک housewife امریکہ میں اگر آپ دیکھیں پاکستان سے بچلرز کیا تھا امریکن پروفیشنل ڈگری تو میرے ہاتھ میں نہیں تھی and I was told repeatedly that you are going to be you know dragged through dirt you're going to be on the street اپنے اوپر فیتھ بھی نہیں تھا تو اس stage پہ بھی یہی لگا کہ شاید نہیں کر پاؤں گی شاید guilt بہت ہوتا تھا کیونکہ my husband was a very wealthy man my daughter was being raised in a very nice you know environment household guilt بھی ہوتا تھا کہ اس کو کس طرح سے یہ lifestyle کنگی اور کیا کروں گی تو job نہیں ملتی تھی شروع میں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا تھا شاید کسی جگہ پہ اگلے دو قدم سے آگے نظر نہیں آتا تھا کہ کیا ہوگا اور وہ دو قدم کو اتنے fascinating نہیں ہوتے تھے but ایسے کر کے بس ایک قدم کے آگے ایک قدم رکھ کے چلتی رہی چلتی رہی تو پہلی divorce کے بعد I think it took me maybe a year and I was suddenly making good money اس وقت میں chase Manhattan میں I was a loan officer الف کی بین ہی آتی تھی mortgages کی کچھ نہیں پتا تھا mortgages کس کو کہتے ہیں first lien کس کو کہتے ہیں کچھ نہیں پتا تھا اور سیکھ گئی حمد کی سیکھ گئی became a very successful loan officer تو اب جب second marriage تھی اور اس کا جو سلسلہ ہوا اب یہ confidence بن چکا تھا کہ okay I can make money financially تو میں survive کر سکتا لیکن second marriage میں جب divorce ہوئی تو اور بہت سے issues تھے کہ it was a very very dirty divorce جس طرح کی ہوتی ہیں west میں کئی دفعہ اور dirty divorces بھی ہوتی ہیں it was a very dirty divorce my uh then husband's lawyer was one of the most bulldog he was known as the bulldog of dallas and I had no lawyers میرے پیسے ختم ہو چکے تھے oh my god so yeah so I had my divorce case and there was an assault case jis میں I was the victim of domestic violence uh bankruptcy ka case اس کے لاوہ میری جو شروع میں جو attorneys تھے جو میں نے hire کیے تھے because of lack of payment ji ان کے payments بھی ہوتے ہیں yes because I was not able to pay them so they had sued me so یہ تین چار lawsuits at a time چل رہے تھے and I had no attorney to represent me and I had no income because وہ جو میری lending کی business تھی وہ 2007-89 میں آپ کو یاد ہو گا سارے banks jj تو وہ بھی ختم ہو گئی تھے تو اب بھی لگتا تھا کہ نہیں کر سکوں گی I don't know how I will make it through بچیوں کی کسٹیڈی کا بھی کیس تھا کہ بہت دفعہ لگا کہ اب نہیں کر سکتی اور نہیں کر سکتی جو کہتے ہیں نا ٹوٹ ٹوٹ کے انشان کی کرچیاں بکھر جاتی ہیں کہ آپ کو لگتا ہے اب تو میں کسی طرح سے دوبارہ نہیں ان کرچیوں کو سنبھال سکتا ہوں پھر وہ چلاتا رہتا ہے ایک ایک قدم یعنی آپ کو بس ایک قدم سے آگے نہیں نظر آ رہا اور آپ قدم 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 چلتے جب مڑ کے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں واؤ how did I make it through this is amazing تو یہ وہ actually time ہے شادیہ جہاں پہ میری relationship actually اللہ سے بننی شروع یہاں پہ میں نے اس کو trust کرنا سکتا کیونکہ میں جانتی ہوں آج بھی کہ جن situation سے میں نکلی when they turned around people would say کہ یہ تو بڑی انہونی situation سے نکل رہی ہے but میں جانتی ہوں کہ impossible situation impossible میرا کوئی talent نہیں ہے میری کوئی ability نہیں ہے مجھ سے زیادہ talented able لوگ I know they couldn't make it why did I make it because Allah تعالیٰ willed it that way so اس نے مجھے اپنے ہونے کا ثبوت دکھایا جب میری اپنی قابلیت کام نہیں کر رہی I was zero ورنہ انسان کو اپنے اوپر بھی بھروسہ ہوتا ہے پہلے اس نے اپنے اوپر بھی بھروسہ کرنا سکھایا اور اس کے بعد کئی دفعہ وہ یہ کرتا ہے کہ کٹا پھرتے تھے اب تم بھی کچھ نہیں کر سکتے and you feel helpless and you feel terrified and then when he pulls you out now you know it's a very personal thing you know that this is only Allah only Allah helping me so وہاں سے پھر اس نے مجھے اپنے اوپر trust کرنا سکھایا اس نے مجھے پیار سکھایا میں اسی لئے کہتی ہوں شادیہ سب کو کہ مجھے کوئی جو مرضی کہہ دے اللہ سے ڈرے اللہ سے خوف کھائے بے شک اللہ یہ بھی کہتا ہے کہتا ہے but میں نے نہیں وہ رشتہ بنانا because مجھے اس نے ایک ننی بچی کی طرح انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا میرا اس کے ساتھ پیار کا رشتہ ہے جب لوگ ڈراتے ہیں تو مجھے اگر میں کہوں نہ شادی اگر آپ اور میں بات چیت کریں اگر میں آپ کو ڈرانے لگ جاؤں تو there will suddenly be a distance between you will feel separate even if you like my video you will still feel but if I say no you're like my friend don't worry it's okay you will suddenly feel closer so تو I always believe کہ اللہ سے closeness ہونی چاہیے اللہ سے پیار کا رشتہ ہونا چاہیے جب آپ کسی سے بہت پیار کرتے ہیں پھر آپ اس کی disappointment سے اتنا ڈرتے ہیں کہ آپ کو اور کوئی چیز اتنا نہیں کیونکہ وہ دل کا رشتہ ہے آپ دل کا رشتہ ہے دکھانا چاہتے ہیں اپنے کسی پیارے کا تو وہ جب آپ کا ہوتا ہے تو وہ ایک اور قسم کا ڈر ہے I don't want Allah to be کا وہ turning point تھا کہ جب آپ Allah سے آپ کا رشتہ بنا بلکہ میں کہوں گی وہ تو ایک طریقے سے بنا ہے اور پھر آپ نے جو اس فیلڈ میں قدم رکھا کہ آپ نے کوئی ایسی خاتون دیکھی تھی کہ کچھ ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ہاں اس کو اس پہلی خاتون جس کی لائف کو آپ نے transform کیا ہو یا اس کو کوئی motivation دی ہو کیا دیا تھا پہلا واقعہ بتائیں اکی سب سے پہلے یہ ہوا تھا کہ وائل i was going through my second divorce because i was a victim of domestic violence میں جب جو یہ court case چلا تھا ٹیکسس میں یہ لوگ ہے کہ if you are a victim of domestic violence and there is an actual legal case then then it's the state of Texas versus the person who has committed the act so victim کو equation میں سے نکال دیتے ہیں because ہوتا تھا پہلے بھی وہ pressure دوسری طرف سے آتا ہے تو victim اپنا case واپس لے لیتے ہیں i was just a star witness but itna زیادہ pressure آیا of course the other party was pressurizing me to say you know that you lied admit that you lied i said no i did not lie اور بھی legal cases دیکھتے خود بھی i had seen success اب میں اپنے آپ کو کافی تو رم خان سمجھتی تھی میری یقین کریں میری جس کو پنجابی میں کہتا نا منج نکال دی اس سیستم میں نے اس پہ سوچا کہ یار میں تو جانتی بھی ہوں میں درتی بھی نہیں ہوں میں انگریزی بھی اچھی طرح بول سپتی ہوں تو وہ بھائی جو ادھر رہتی ہیں امریکہ میں ڈالیس میں but they don't know what their rights are and they don't understand the language that well and they must be so terrified because گھروں کے ساتھ دیل پڑھ رہا ہے وہاں میں شاہ دیا میں جس پیپل know in my circle کہ you know if there is anybody who is going through a court case passed or domestic violence victims کا so I would like to help them تو میں نے volunteer work شروع کیا تھا میں اسی طرح سے مسلمان عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے ان کا ہاتھ پکڑھ کے Lawyer کی باتیں ان کو سمجھاتی تھی کہ وہ یہ بات help them اور ان کو بہت فرق پڑتا تھا کہ یہ ایک ہم زبان ہم سے بیٹھ کے بات کری اگر ہم زبان نہیں تو ہم religion تو ہے تو وہ کام نے مجھے 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 سمجھے 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 دیوارس تو اس وقت میرا دماغ میں تو یہ بات نہیں تھی دماغ میں تو صرف یہ تھی کہ ای وان ٹو بی ای سورس اف سپورٹ فور سچ میری ہوا یہ کہ اللہ 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 کہتے نا وہ مجھے ایک صوفی صاحب بزرگ تھے انہوں نے بعد میں بتایا کہ آپ نے جب اپنی تکلیف میں بندہ اپنی تکلیف کو بھلا کے اللہ کے بندے کی تکلیف کرنے کی کوشش کرے تو پھر جو اس کی رحمت جوش مارتی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے تو یہ ہی ہوا بالکل ایسا ہوا اور اگر میں دن میں ایک لیگل ڈاکیمنٹ پھر ایک لیگل ڈاکیمنٹ اس سے میں اوورویلم ہو کے بیٹھی بھی ہوں اور دماغ پھر چلنا شروع ہو جاتا ہے اپنی سٹریس اور انگزائیٹی میں ہو تو اتنے میں کال آجاتی تھی کہ اس کا دکھ اس کی سٹوری سن کے اپنا دکھ اپنی پرابلم بھول جاتی تھی میرا دماغ ہے بہت سولوشن اورینٹی تو ان کی پرابلم کے لیے سولوشن دھونے لگ جاتی تھی جو زیادہ سانی سے ہو بھی جاتی تھی تو جو میری مجھے لگ رہا تھا impossible situation وہ میرے دماغ سے ہٹ جاتی تھی تھی اسی طرح یعنی یہ سلسلہ چلتا رہا اور میں سلسلہ 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 ان میں سے ایک جو ہیں وہ آج بھی میری ہماری فرنشپ کو ہماری بچے ایک دوسرے کے سامنے بڑے ہوئے اللہ 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 آپ کو انداز نہیں ہوتا اللہ آپ کو کہاں سے کس طرح سے کون سی سپورٹ پروائید 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 اچھا تو پھر آپ نے یہ کورس ڈیزائن کیے جب آپ نے یہ دیکھا کہ میں خواتین کی اس طرح میں help کر سکتی ہوں تو آپ نے کورس اپنے یہ ڈیزائن کیے آپ جو فری کورس کرواتی ہیں کچھ اس کے حوالے سے بتائیں کہ آپ کا ایک تو آپ لنک بھی شیئر کر سکتی ہیں اور بتائیں کہ کس طرح کے کورس ہیں تو شازیت When I went viral in Pakistan شروع میں ایک دو سال تو i was just thinking this is a hobby i try to help as many women as i can but there were thousands of messages everyday and everybody had such serious problems self development concept in South Asian communities uni so So the first thing I did was I created a course for, in my opinion, the most difficult challenges in our culture. So divorced women and widows. ان کے لئے میں نے 30 days to transformation course design کیا تھا which Alhamdulillah has a huge success rate. Thousands of people have transformed their lives after taking that course. But وہ course, of course, it's paid. There are some people who cannot pay for anything. So ان کے لئے there's a free course which is at iramsaid.com. If they go there, they have to spell the name correctly. It's E-R-A-M. I spell my name differently. E-R-A-M-S-A-W-E-D.com. So they can go there and they can get the free course. اس کے بعد, شایدیا, what I'm very excited about, which I've told you, میرا میری جو dream ہے, جو میرا passion ہے. Because I help people align with their purpose, align with their passion. and I totally believe all of us have a purpose. And Muslim women have a very important purpose right now. یہ جو امت کو change کرنے کا. امت میں انقلاب لانے کا جو اب لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. I firmly believe that women are going to do that. ماں کی گود تربیت کا گہبارہ ہوتی ہے. آج جو امت کی بدھالی ہے وہ بھی عورتوں کو oppress کرنے کی وجہ سے. اگر عورتیں سٹرانگ ہوں گی, ان کے بچے ہر حال میں سٹرانگ ہوں گے. میری بیٹیاں آپ اگر کبھی ملیں گے انشاءاللہ, you can see they are very well balanced. الحمدللہ, they are very compassionate, social justice warriors ہیں. But they're both victims نہیں ہیں وہ. Because انہوں نے ماں کو ایسا ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ماں کو انہوں نے دیکھا ہے کہ اچھا, you know, she's connected to Allah and she fights with whatever she needs to fight with. So, so میں نے پشلے سال یہ دیسائید کیا کہ میری جو کور تیچنگ ہیں جو میں نے میں آپ کہہ سکتی ہے کہ جو اسنس ہے میں نے اتنے سالوں میں جو سیکھا ہے اپنی جنگیں لڑکے اپنی زندگی کو transform کر کے اپنی زندگی میں absolute freedom create کر کے. What does it take? And what I have realized is that there are two types of women. Okay? One, کیونکہ میں بہت کئی دفعہ disappoint ہوتی تھی کہ میں اتنی محنت کرنی ہوں اس شخص کے اوپر اس خاتون کے اوپر یہ دس سے مس نہیں ہو رہی. اور کسی کے ساتھ میں تھوڑی سی محنت کرتی ہوں اور وہ اس طرح کر کے آگے جاتی ہے. So, I sat down and I studied all of the courses that I was doing اس میں جو students تھے ان سب کی personalities کو study کیا and I have now come to the conclusion there are two types of women. One are what I call the followers and I've labeled them as ducks. Ducks are cute. Majority of women fall into this category. They are designed to be followers. They are not designed to question the status quo. So, یہ وہ ہوتی ہیں جو خود بھی جو حالات ہیں اسے پس اس کو accept کر لیتی ہیں اور دوسروں کو بھی یہی تلقین کرتی ہیں. And that's fine. There's nothing wrong with that. But then there is another type of a woman. She is the type جیسے میں نے آپ کو اپنا بھی ڈسکرائب کیا آپ بھی اسی طرح کی ہیں کہ ہمیں question کرتے ہیں. نہیں یہ ایسے کیوں ہے. ایسے کیوں نہیں. یہ چیز ایدھر جسٹ نہیں ہے. یہ فیر کیوں نہیں. and we use our brains and we are یہ بیسکی وہ خواتین ہیں who are born for leadership. They are born to actually اگر ان سے آپ پوچھیں کہ آپ کی زندگی میں even if they have a good marriage, their children are good, they are going to feel a sense of emptiness in them. گیر, is this all life is? Is this all it was about? they feel the need to do something more because they are born with a purpose and they have to fulfill the purpose and the purpose usually has to do with people how to impact other people's lives. These are the women I call eagles. They are leaders and these are the women that I can really help because یہ میں خود ہوں اور میں خود اس چیز سے گزر چکی ہوں I was an eagle pretending to be a duck and then I realized no, I'm not a duck. I can never do the things that the ducks do well. Right? So there's nothing wrong with me. It's just that I'm different and I must learn how to fly. That is what God created me for. So I have to fulfill my destiny and I have to fly. So those are the women I've decided ابھی پہلا گول تو یہ ہے کہ I want to to train a hundred thousand women especially muslim women because میں اکیلی اتنا کام نہیں کر سکتی شاہدی. I got very depressed in the beginning جو پہلا سال when I went into went viral in Pakistan I got really depressed کیونکہ اتنا دردناک messages آتے تھے اور میں آپ سے کہا I'm a solution-oriented person I need to do something to find a solution but I can't you know میں ملین کی کیسے دنگیا ٹھیک کرون کی میریج چیز کس طرح ٹھیک کروں اگر وہ پریشن میں میں کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں ملین کی ملین کی پیشتی جاتی تھی کہ اکھے I need to train other eagles اور پھر وہ پھیلیں گی جاکے اور پھر وہ پھلیں گی جاکے اور جو ان کا پرپس ہے پھر وہ اللہ کا کام ہے میرا کام نہیں گئے میرا کام صرف اتنا ہے جو مجھے کرنا آتا ہے مجھے یہ کرنا آتا ہے so if they want to join the Eagle Tribe I think I have given you the link I think it's eagles. iramsaid.com so they can go there I think they can get more information on that but that's where I mentor these women personally myself otherwise you don't get mentorship with me directly it's all recorded but this is where I actually properly mentor women تو آپ کا جو ہے یہ کتنے دن کا کورس ایک دفعہ آپ پلیز آپ ریپیٹ کر دیں کہ کتنے دن کا کورس ہوتا ہے اور کس طرح ان میں شامل ہونے کے لیے کوئی خاص کرائیٹیریا ہے یا کیا جو فری کورس ہے جو فری کورس ہے وہ تو فری ہے it's digital. Once they opt in they will get the information. You can do it in one day, you can do it in one week however long you want to do it go at your own pace. 30 days to transformation جو ہے that is my flagship course if you want to really transform your life then 30 days to transformation is good جیسا کہ نام کہہ رہے ہیں it takes about 30 days to do it and again یہ live once a year ہی offer ہوتا ہے ورنہ digitally it's available so again جس جو بھی لیتے ہیں اپنے پیس پہ وہ اس کو they use it however you know they want to but if you do it at the pace we recommend then it will take you a month different courses ہیں کچھ جو ہیں they are designed to be a weekend course some are designed to be done with a little bit more time جو ایگل ٹرائب کے میں نے آپ کو منشن کیا that's a long time mentorship that's where they spend 1, 2, 3 3 years with me and they meet with me personally آکے مل پہ ہیں and I help them have breakthrough so that they can really be on purpose in their passion آخر میں ہمارے پروگرام کو وقت اتنی جلدی ختم ہوا ہے کہ مجھے کافی ساری چیزیں ابھی باقی ہیں اور میں یہ چاہوں گی کہ میں آپ کو دوبارہ invite کروں اور آپ سے request کروں گی کہ آپ دوبارہ تشریف لائیے گا کیونکہ میں خود خواتین کے حقوق کی بہت بڑی حامی ہوں ایسا نہیں ہے کہ خواتین کا ایک ہوتا ہے نا کہ آپ کو ایک سپورٹ سسٹم خواتین کو چاہیے ہے تو ہم ان کو مل کے help کر سکتے ہیں چاہے چھوٹے سے جملے صحیح اگر کسی کو ایک خوپ ملتی ہے سکتے ہیں پھر آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں گی کوئی پیغام جی جی ضرور ایک تو یہ کہ I would encourage your audience if they liked what I was saying to send you questions I would love to answer questions maybe next آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی تو خوانہ ساتھ ملاقات more emotionally intelligent how can tabakkal make you become more emotionally intelligent so یہ concepts universal ہیں یہ صرف مسلمانوں کے لئے نہیں ہیں they can help anybody so so when I because I have taught a lot of non-muslims میری شروع میں تو business تھی ہی Americans کے ساتھ with the white people so I know I know ki mind sciences کیا ہوتے ہیں I know emotional intelligence کیا اور سو اس کو جب میں اس طریقے سے سمجھاتی ہوں because I love Islam but the difference of the uniqueness I would say about my courses that I have not found anywhere else is that I take the mind sciences but I have a very strong component of connection to Lord source God آپ جو بھی نام دیں energy 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 consciousness کہیں divine کہیں جو بھی کہیں اس کے ساتھ connection بہت زیادہ ضروری ہے so I combine that with that so I would like to even encourage your non-muslim audience members to send their questions if they have any I would be happy to answer at the end that's that's what I would sorry at the end I would just say that please as women understand one thing especially I'm talking to muslim women you must understand you must learn to see yourselves from the eyes of Allah not from the eyes of this culture not from the eyes of men not from the eyes of you know people that may have left you you have to learn to see yourself from the eyes of Allah the day you do it I promise you your life will change because Allah wants to see you autonomous he wants to see you empowered he wants to see you thrive you know fulfill your destiny and you were born with an amazing destiny so please take some time to get to know the most amazing person in your life which is which is you and connect to Allah بالکل بالکل انشاءاللہ انشاءاللہ یہ connection مضبوط بنائیں گے ہم جتنا بھی ہو سکتا ہے اللہ تعالی سے connection آپ کبھی بھی جب آپ lose کرتے ہیں تو آپ سمجھ لیں کہ آپ اپنی لائف کو چھوڑ دیتے ہیں اور جب مضبوط ہوتا ہے تب ہی آپ کچھ پا سکتے ہیں mind sciences کی جیسے آپ نے بات کی تھی اچھا آپ نے psychology بھی آپ نے شاید آپ نے کہا تھا study کی ہے تو شاید آپ کے کام میں لیکن آپ کے کام میں اس چیز کا بھی کافی عمل دخل رہا ہوگا کیونکہ جس وقت آپ spirituality کی طرف جائیں یا پھر healing کی طرف جاتے ہیں تو energy جو ہے اس میں بڑا count کرتی ہے اور اگر mind sciences ساری ساری چیزیں ایک دوسرے سے جہاں connected ہیں تو ارم میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گی اور انشاءاللہ دوبارہ امید کرتی ہوں کہ آپ تشریف لائیں گی ہم میں بہت جلد ہی آپ کو بلاؤں گی انشاءاللہ تو اسی کے ساتھ میں اپنے ناظرین سے اجازت لینا چاہوں گی کہ اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات کرتے ہیں ایک نئے مہمان کے ساتھ good morning Toronto ملاقات کرتے ہیں